ناظرین کو سلام وعدہ آپ میں ہونوار سرپاور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لڈاک اسرائیلی جاہریت غزہ میں اپنے پچیسویں دن کو پہنچ چکا ہے اور مسلسل وہاں پہ بمپنگ اور وہاں پہ اسرائیلی جاہریت ابھی جاری ہے اس سلسلے میں بسیج روحانیون امام خمینی میمرل ٹرشٹ کی زیر احتمام سے پورے کارگل میں تقریباً کئی ہزار بچے یہاں ایک جلوس میں شرکت کیا یہ جلوس جو ہے فاطمہ چوک سے نکلتے ہوئے یہاں لال چوک میں اپنے اختتام کو پہنچا پیشے وائس آف لڈاک کیے تفصیلی ریپورٹ بانگاہ پانگاہ Minute بانگاہ پانگاہ بانگاہ پانگاہ موسیقی 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 اکسابت کرات زہیر اکسابت کرات زہیر اسرائیم اسرائیم دوگان تمناعتی تمت یعنی اکسابت کرات زہیر اکسابت کرات زہیر اکسابت کرات زہیر ruckان تم راکس کی مجھپ بارست چیز کسی ہے مرکس کنگ مرکس کنگ مرکس کنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم تعالیٰ امیر المؤمنین علی بن عبی طالب صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا جانتی ہے اور آب حضرات میں جانتے ہیں کہ پچھلے تین ہفتے سے جس طریقے سے غاصب اسرائیل غزہ کے نہتے اور مظلوم عوام پر بالخصوص مظلوم معصوم بچوں پر جس طریقے کے ظلم اور جور اور تعدی اور مظالم کا اظہار کر رہا ہے اور جس طریقے سے وہاں پہ انسانیت کی قتل عام ہو رہی ہے اس کی اگین آج بسیج روحانین امام خمینی مغرشس کے تحت چلنے والے دارالقرآنوں کے بچوں نے ایک ریوی یہاں پہ منقطع کی ہے جسے علماء بھی شامل آپ ازداد دیکھ رہے ہیں یہ بتانے کے لئے کی اقوام متحدہ اس چیز کے صحیح سے نوٹس لیں اور دنیا کی انسانیت پسند اقوام اور حکومت اس چیز کے نوٹس لیں کہ کس طریقے سے جنگی جرائم کا اختکاب ہو رہا ہے اسرائیل اور غاصب سہونی فوج جس طریقے سے غزہ کے مظلوم عوام نہتے عوام اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جس طریقے سے بمباری کا شکار کر رہے ہیں مزائل کا شکار کر رہے ہیں اس کے خلاف آج کرگل کی سرزمین سے چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان بچوں کے ساتھ اپنے ہمبستگی اور دلسوزی کے اظہار کرنے کے لئے یہاں سڑکوں پر نکلے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مظالم آج جہاں ہو رہا ہے وہ غزہ کی سرزمین ہے اور اس غزہ میں جس طریقے سے جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے نتنیہ ہوں اور اس کی حکومت اس کے ہم شدید الفاظ مضمت کرتے ہیں ہیومن رائٹس ہیومن واج جتنے بھی انسانی حقوق کے علم بردار ہیں ان سب تک ہی آواز پہنچانے کے لئے یہ بچے آج کرگل کے سرزمین پر نکلے ہیں کہ ان بچوں قتلام کو روکا جائے مزدوم عوام اور نہت عوام کے قتلام کو روکا جائے مزدوم عوام اور نہت عوام کے قتلام کو روکا جائے ہی فوج بے قابو نتنیہ ہوں قسم اللہ کی نا اب بچے گا تو نتنیہ ہوں تو کب تک گود میں امریکہ کے چھپ جاؤ گے ظالم تو کب تک امریکہ کے گود میں چھپ جاؤ گے ظالم قریباً اس کے بیو توڑیں گے ہم بازو نتنیہ ہوں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَا قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَاتَا بَلَحْيَاءُنْ عَنْدَ رَبِّهِمْ يُرْضَقُونَ قرآن مجید میں خدا واند عالم فرماتے ہیں تمہارگیز گمان نہ کرنا کہ جو لوگ خدا کے راہ میں قتل ہوئے ہیں وہ مر چکے ہیں بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور ہم نے خدا سے رزق حاصل کر رہے ہیں آج اس کا زندہ مثال فلسطین کی وہ مسلوم عوام ہے جو ہم نے حق کے لیے لگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اس میں جوان بڑے اور بچوں نے بھی امی شہادت پیش کیے ہیں یوں تو یہ سلسلہ پچاس سالوں سے چلتا رہا ہے مگر ابھی سات اکتوبر پر حماس کے مجاہدوں نے فلسطین کے دفاع کے لیے جہاد کا آغاز کیا ہے چلا ہم نے پہلے اور گھر بھی شہادت نہیں ہے آپ جب آپ کی شہادت حق لگلو جب آپ کو صادم می گے 法ント اس کے قاس جو ہمے ہیں کیا ہیں جب آپ نے شہ Mag debris باambaہر کیا ہے ب 언제 کچھ مجھے ہو گیا ہے كل جہ کے پچ کی جوش طر Holocaust ہمانے دفاع ہیں جو ہر ہیں گز ر piston and the appetite you can make peace one straight one right it is time for اسرائیل to stop application فلسطینین پیپلز stop the attacks on civilians in غازہ نہ بھولیں